السلام علیکم یوٹیو فیملی I hope you all are doing great اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کرم کوٹ آپ اپنے کیک کو کیسے کر سکتے ہیں اس کی ٹپ سینٹریکس ٹیکنیکس اور اگر کیک پیچ میں ٹوٹ جائے تو آپ اس کو کیسے ارجسٹ کر سکتے ہیں تو چلے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ میں نے کیک بوٹ لے لیا ہے اور کیک بوٹ کے اوپر میں تھوڑی سی آئسنگ لگا رہی ہوں تاکہ جب ہم کیک اس کے اوپر رکھیں تو وہ ہی لینا اچھا کیک میں کیا ہوتا ہے اکثر اوپر ڈوم شیپ آ جاتا ہے تو وہ ڈوم شیپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہٹانا نہیں ہے میں نے بنایا تھا 4x4 انچ میں بیک کیا تھا کیک کو اور اس کے چار لیئر کٹ کری تھی جو ڈوم والی لیئر تھی وہ ہم نے سب سے نیچے لگانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے کیٹ کو ہائٹ مل جاتی ہے اور آپ کا جو ڈوم والا لیئر ہوتی وہ ضائع بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ ہائٹ کیک بنا رہے ہیں تو آپ نے آئیسنگ کی لیئر تھوڑی زیادہ لگانی ہے اور اس کو بھی ہائٹ دیتے ہوئے آپ نے کیک میں رجیسٹ کرنا ہے پلاسٹک کی ٹرن ٹیبل میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ آپ نہ بائے کریں ہمیشہ سٹیل یا گلاس کی کریں کیونکہ پلاسٹک کی سلپری ہوتی اور سٹک بہت ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی ٹرن ٹیبل ہے میری طرح تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لیں یا پھر موٹا سا کوئی میٹ رکھ لیں پھر اس کے اوپر آپ اپنے کیک کی بیس رکھیں اور آئیسنگ وغیرہ جو کر رہے ہیں ویسے کریں تو آپ کی بیس سہلے گی نہیں کپڑے کی وجہ سے میں کیا کرتی ہوں کہ جب میں وینیلا کیک بنا رہی ہوتی ہوں سمپل تو وینیلا آئیسنگ کے بعد اوپر تھوڑتے میں چوکلیٹ چپ سپریٹ کر دیتی ہوں تو اس سے بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے یا پھر میں چوکلیٹ سرپ ساتھ میں ایڈ کر دیتی ہوں تو جب بھی آپ لیئرنگ کریں تو اپنے جو لیئرز ہیں اس کو تھوڑا سیٹ کر کے بیچ میں جمع کر رکھیں تاکہ وہ ادھر ادھر ہی لینا جب ہم ہائیڈڈ کیک بناتے ہیں تو ہائیڈڈ کیک میں آپ نے شگر سرپ بھی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا کیک بہت زیادہ موائسٹ ہو جائے گا تو ہائیڈڈ کیک کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ پھر ہلتا جلتا بھی بہت زیادہ ہے جب آپ آئیسنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی بیس سے بار بار ہٹتا ہے اور آپ نے ہلکے ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے آئیسنگ کرنی ہے اگر آپ زور زور سے اپنے ہاتھ چلائیں گے تو اگین آپ کی لیئرز خراب ہوں گی وہ سلپ ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ نے اپنی آئیسنگ بھی بڑی سٹیبل آئیسنگ ویپ کرنی ہے اگر آپ لوز آئیسنگ رکھیں گے تب بھی آپ کی جو لیئرز ہیں وہ ڈس بیلنس ہوں گی ہائیڈڈ کیک میں ہمیشہ آئیسنگ کی موٹی لیئرز لگائیں تاکہ آپ کی کیک کی ہائیڈ اور زیادہ اچھی ہو جائے اب جیسے کہ یہ پیس تھوڑا سا آئیڈ میں سے ٹوڑ گیا تھا تو جو لیئر اگر ٹوڑ جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی آپ اوپر نہیں رکھیں گے اس کو ہمیشہ بیچ میں رکھیں گے تاکہ وہ نظر نہ آئے اور آئیسنگ کرنے کے بعد پورا کیک کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ پتہ بھی نہیں چلتی ہے کہ آپ کا کیک ٹوڑ گیا تھا یعنی کہ آپ کا سپنج ٹوڑ گیا تھا یا وہ خراب ہو گیا تھا تو آپ نے اسے ہمیشہ بیچ میں رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹرکس ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ آنا چاہیے اگر یہی ٹوٹا واہ بروکن لیئر آپ سب سے اوپر رکھ دیں گے تو آپ کو آئیسنگ کرنے میں بھی پرابلم ہوگا آپ کا کیک اوپر سے بلکل آنیون ہو جائے گا تو جب بھی اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو بائی مسٹیک یا کسی بھی صورت آپ کا کیک تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو آپ نے اسے کبھی بھی سب سے اوپر نہیں رکھنا ہمیشہ اسے آپ نے بیچ کی لیئر میں جیسے کہ میں نے کر دیا اب اس کے اوپر میں ایک اور سپنج کی لیئر رکھ دوں گی جو کہ بلکل پرفیکٹ والی لیئر ہم نے ہمیشہ سب سے اوپر رکھنی ہوتی ہے تاکہ جب ہم آئسنگ کریں تو ہماری آئسنگ بلکل پروپر ہو جب ہم کرم کورٹ کریں تو ہمارا کرم کورٹ بہترین طریقے سے ہو اب یہاں پہ میں نے پلاسٹک کے سٹراؤز لے لیے ہیں ان کو میں اس لیے انسرٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا ہائٹڈ کیک ہے تو ہم جب سٹراؤز یا ڈوول انسرٹ کرتے ہیں تو اسے ہمارا کیک ایک دم جم جاتا ہے اپنی جگہ پہ رہتا ہے ہلتا نہیں ہے اور دیورنگ ڈیلیوری یہ اس کا ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور گرنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور جب ہم کیک کو فائنل سٹیج کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آئسنگ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا کیک ڈس بیلنس نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے جب بھی ہائٹڈ کیک اگھ بنائیں آپ نے ڈویل ضرور یوز کرنی ہے اور اگر ڈویل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلاسٹک کے سٹراؤز گھر میں رکھیے بہت سستے آتے ہیں ان کو انسرٹ کرنا ہے اور ایسے انسرٹ کرنا ہے کہ وہ اوپر باہر نہ نکلیں وہ بلکل اندر ہو جائے اور اوپر پھر آپ نے کرم کوٹ کر کے اس کو ہائٹ کرنا ہے وہ نظر بھی نہیں آتے اور پھر جب ہم فائنل لوک تک لے کر آتے ہیں کیک کی آئسنگ کرتے ہیں ڈیکوریشن کرتے ہیں تو وہ پتہ بھی نہیں چلتے تو کرم کوٹ دیکھیں آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جو لیئرز نظر آرہی تھی وہ لیئرز کو ہم نے ہائٹ کرنا ہے اور کرم کوٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو کرم ہوتا ہے سپنج کے اندر وہ ہماری آئسنگ کے ساتھ بلکل چپک جاتا ہے تو جب ہم فائنل پلسٹر جیسے کہتے ہیں کیک کے اوپر کرتے ہیں یا فائنل آئسنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو کرم ہے سپنج کے وہ آئسنگ کے اوپر نہیں آتے تو یہ تھی کچھ کرم کوٹ کرنے کی ٹپس آئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی